ایسا یہ ایشاہ ہے جو حسین مگر دے ایشاہ ساہین 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 مگر دے ایشاہ 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 اہ کرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک دے مگر دے ایشاہ مگر دے ایشاہ جنابِ محمد عبدالخالق صاحب مدد اللہ العالی جنہاں نے آج دی اس محفلِ پاکدہ بڑا پیارہ انتظام و انسرام کی طے اونا تو علاوہ سنی تحریک دے عظیم رہنما حلکہ زفر والدے جناب بھائی محمد عاصم حبیب صاحب مدد اللہ علی آپ بھی سٹیٹ دی زینت نے اور دعوت اسلامین المنسلک علماء بھی میرے سٹیٹ دی زینت نے تو سی انادہ دیدار بھی کر رہے ہو اور دیگر علماء جناد میں نامات و واقف نہیں ساڑھا ایمان ہے جنادی اسی معفل وچائیاں وہ ساڑھے ناماتوں میں واقف نہیں ساڑھے کماتوں میں واقف نہیں اللہ تعالیٰ دی پاک کہتے دعائے کے ربے کائنات بھائی خالق صاحب دی اس کاوش کا اپنی بارگیج قبول کر کے اینا نو دارین دی ہیں نیمتانال سر افراز فرمائے فرمائے جنہیں حضرات آجتی مبارک محفلے چاہے ہو خصوصی طور سے دعائے کر ربے کائنات جنہیں بھی آئے ہو اللہ تعالیٰ انہ دیاں مشکلان و آسان کر دے انہ دیاں نیک دلی خاشان و پوریاں فرما دے حضرات عزیبکار منو جڑا حکم میں لیا ہے اکتے عقیدہ ختمے نبوت عیدت گفتگو کرنی ہیں دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شادی مبارکہ دے ہو لینال چند گزار شاد کرنی ہیں میں کوشش کر آنگا کہ میں اپنے موضوعات دل رہ کے عجدی اس معفل پاکچ چند لمحے تو اڈے سامنے او پاک اگلان ارض کران جنہ دا میں نو حکم دیتا گیا میرے آقال صلات و السلام نے رشاد فرمایا ہم الجلسہ لا یشقہ جلیسہم اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھ دیو اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہندیاں خوش بختانیاں ہندیاں انہاں بڑا مجمع بیٹھا ہوئے تے آواز ذرا نہ نکل دی ہوئے جے تے سننی بیٹھے ہو تے فیر تے فیر بالکل قلوسی نہیں کرنی بولن لگیاں سننیوں اندائے جڑا سینے دے زور نہ بولے بولے اے جڑے بچے کے بیٹھے ہونا تُسی تُسی بے لکل ہی نہیں بولن تُسان جدوں بھی بولن تُسان جدوں بھی بولن تُسان چیخ ہی مارن تُسی نہیں بولن اے بندے بولن گے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے اے جا نہیں بولنا وہ میرے تک تو آڑی آواز نہ آوے نہیں محفلے پاکے جو پتہ لگے اونا لوکا نویں جڑے جڑے آج جدیس مبارک محفل ویچ نہیں آئے اونا نو پتہ لگے پہ سرکار دے دیوانیں برپور انداز نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سوڑا رہے سوڑا رہے بھئی مزاق نال جاستہزان اللہ دا ذکر کرنا کفر ہے میں بارہا مرتبہ ترمداز چکے ہیں لیکن تو انو سمجھ نہیں ہوں دی اگر مزاق نال سبحان اللہ کہو گے تُسی گناہگار ہو جاؤ گا سبحان اللہ محبت نال پیار نال کیا نہیں میں تونوے نہیں آکھا کہ تُسی مزاق نال آکھو تُسی کھاڑیج نہیں بیٹھے تُسی اللہ تعالیٰ دے محبوب دے ذکر دی مفل ویچ بیٹھے ہو تقدس نو پامال نہ کرو سبحان اللہ کہو لیکن بیک زبان ایک زبان ہو کہ سارے سبحان اللہ کو تاکہ جگہ تُسی سارے مر کے بولوگے پھر جڑی آواز دا سما ہونا سارے مل کے آکھو سبحان اللہ اے ہون ایس طرح سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے توجہو بھئی قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تیر رب کائنات نے اشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِمْ مِرْ جَالِكُ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے مردہ بچوں کسے دے باپ نہیں مگر مگر او اللہ دے رسول نے تو جو ہے مگر او اللہ دے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِمْ مِرْ جَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اَقْدَا او تو آڑے بچوں مردہ بچوں کسے دے بھی باپ نہیں مگر اللہ دے رسول نے اگر رب کائنات نے فرمایا وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ اور اُنَا اُتْتِ نَبُوتِ ختم کر دیتی گئیے اونا تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ایک واری ترجمہ پھر سمات فرما مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے مردہ مچوں کسے دے باپ نہیں مگر او اللہ دے رسول نے اور اونا اُتْتِ نَبُوتِ ختم کر دیتی گئیے اونا تو بعد کوئی نبی آسکتا ترجمہ دا پتہ لگ گئے تو انہوں کہ ایک واری فیر کر کے سنا ہوا توجہ کرو بھئی تو آڑے مردہ مچوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے باپ نہیں مگر ادھا دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے سب کس پہلی غلط اے تسیئے تسیئے تو آڑے مردہ مچوں نبی پاک توجہ کسے دے باپ نہیں ابوت ویچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو باپ رب کائنات نے نہیں بڑھایا پہ نا تے میرے نبی دی وراست ویچ کوئی حصہ دار بنے نہ شراکت ویچ نا ہی عبوفت ویچ کوئی نہ چیتا سیتا سیتا سی کوئی کوئی حصہ دار بنے اولاد اوہ اوہ دولت ویم بن دیئے باپ تو ماد تے باپ دی ملکیت باپ دا چھڑیا ہویا مقام بھی اس اولاد اسے ہوں گا بھئی پندہ دا چودری فوت ہو جائے یا نمبردار فوت ہو جائے یا کوئی کردہ سربراس دنیا چلا جائے کہ اصول بھرادری بالے کٹ کر دینے کہ او دے پتر نو جڑا وڈا پتروں میں او دے سیر تے پاک بن دینے بھئی جیڑے کم اگے ادھا باپ کرتا رہا ہے ہون آج تو او کم ایک ریا کرے گا بھئی جیڑا کم اگے ادھا باپ کرتا رہا ہے جیڑے فیصلے ادھا کرتا رہا ہے ہون اب بات کوئی نہیں او دے تو با دے فیصلے ہون پتر کریا کرے گا منصب او دے پتر نو مل گیا پر ربے کائنات نے پتا سیر تے اصول بات جمعے جنہے ربے کائنات نے فرمایا میرا نبی تو ہاتھیں مردہ دیچوں کسے دعا بات نہیں میں تے کوئی یہ آکھ تھے بھئی نبی چلا گیا ہے بھئی نبی دے پتر ہوئے توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے پتر عطا فرمائے خطب سیر پڑھ کے دیکھ لو سیرتیاں کنا پڑھو میرے آقا صلات و السلام دے فترہ میں سے اختلاف دسائے جنہا کوئی دو کہندن کوئی تن کہندن کوئی چار کہندن بہرحال جنہیں بھی اللہ نے پتر عطا فرمائے توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پتر اللہ نے نبی نو دتے لیکن رکھے نہیں میری گالتے تو آنڈی توجہ ہے رب نے پتر تے دتے پر رکھے نہیں رہن نہیں دتے ہو دے کھوڑ کیوں میں سباز تے ایک کلکتا بھی ہزار نبی آو دے رہے رب و رب یا اولادہ دویں نبوغت دینتا رہا ابراہیل نے سلام تھی پشت مچوں کبوں پیش پیش شاری ہزار نبی آئے دیں پر لوگوں کو رب نے کائنات میں جدو نبیوں تک بھی فتی ختم کر دیتی ہے پھر پتر زمدہ دیتے پھر لوگ کی آنے ہیں نبی تبوبہ تب میرے پر رب نے پتر اپنی طرف اٹھا لے اونا ناویسال ہو گیا اور رضا الہیلہ سوت ہو گئے رب کائنات میں فرمایا جدو میرے نبی دے سکے پتر او نئی رہے پھر اے نا تو نبوت نہ چلے تے کوئی اٹھ کے آنکھیں میں نبیاں رب او دی نبوت نو گوارہ کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا حضرات جیبکار توجہ کرو کرو ایک نہیں کتابہ میں کئی چھوٹی نبوت دے دعوے کرنا اٹھے جنا وچوں ایک مسیلماں کا ذاب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 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 اللہم بارک لنا فی یماننا وفی شامنا اللہ برکتہ نادل فرما ساڑے یمانویت تے شام سابارد کردینے وفی نجا دینا حضور نجد واسطے دعا کیوں نہیں کردے میرے آقا نے فرمایا اتھا ہم بارک لنا فی یماننا وفی شامنا اللہ برکتہ نادل فرما ساڑے شام بیچتے یمانویت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو اے فرمایا سا ابا پھر ارض کی تھی وفی نجا دینا حضور نجد واسطے دعا کرو میرے آقا تریجی واری پھر اے ہوئی دعا کی تھی ہونا تریجی واری پھر اے ہوئی لفظہ کی وفی نجا دینا یہ نجد ہنجڑا ریاض ہے نا ریاض سعودی عرب اچھ وہ نجدہ علاقہ ہے خاص نجدہ علاقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو درائم مطبع فرمایا اللہم بارک لنا فیشا ماننا وفیشا ماننا سہابات کرتے وفید نجا دینا حضور نجد واسطے برما ہونا لکھنا لازلو بل فتنہ بجت راؤ بہا کر کے شہر دعا اے میرے کوروں نجد واسطے دعا نہ کرو کیوں اوٹھے سلزلیں آنگے فتنے اتھرگے اوٹھوں شیطان کے دو سنکھ پیدا آنگے اور اسے نجد کی زمینی چون ایک مسلمہ قضا پیدا ہویا جن نے چوٹھی نبوت داد دعا کیتا دو جا محمد بن عبدالوحاب پیدا ہویا محمد بن عبدالوحاب تے دو جا مسلمہ قضا جن نے چوٹھی نبوت داد دعا کیتا جیڑا چوٹھی نبوت لے کے بیٹھا تے اعلان کر دیتا مہمی نبییاں اے لوگوں میرے وال رجوع کرو میرا کلمہ پڑو بلکہ بلکہ ملکہ نہیں آکھائیں جو توڑی جانگ دے بندے کٹھے کرنینے تے آکھڑا میں نو اللہ دی طرف وئی آئیے تے وئی کی آئیے الفیلو ملفیل قرآن پاک دیا تے علم ترہ کیف فعال رب کا بے اصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا میرے معبوب ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تے او کی آئندہ ہے میں نو وئی آئیے ایسے وزن تے الفیلو ملفیل ہاتھی کیا ہے کیا ہے توجہ ہے ہاتھی اے یو جے بندیاں نہیں ہیں وئیاں بھی دیج نہیں ہوں اللہ اکبر کبیرہ الفیلو ملفیل وما ادراک ملفیل ہاتھی کیا ہے اور تمہیں کیا ملوم کہ ہاتھی کیا ہے کیا ہے آندہ جی تو آنو پتہ ہی نہیں پہ ہاتھی کیے او پتہ ہاتھی کیے او دی سونن نمیوں دیئے دیئے پوشل چھوٹیوں دیئے قادر بڑا ہندہ ہے جسم موٹا ہندہ ہے ایک چھوٹی جائی چار پانچ سال دی بچی پچھے بیٹھی اوٹھ کے آنو یہ لانت تیرے ہوتے اے کنو نہیں پتہ ہاتھی کیے ایک ساڑھے دور دا بھی آیا ہے گاما کانا اونو میں غلام احمد نہیں آسدہ توجہ ہے نا او کی یہ گاما بڑے ٹلے بول دے سنیوں گاما اے جنہی بچے نہیں بچے بولو گاما گاما کانا اے جن نبی ہو بھی تے توجہ کرو او نبوت بے آب مدی او نبوت جے نبی ہے تے آب نہیں جے جے آب ہے تے نبی بڑے ٹلے بول دے سنیوں جے نبوت ہے تے آب نہیں جے جے آب ہے تے نبوت ہے ڈاٹ کے بول جے آب ہے تے نبوت ہے رب تے کابا جی کسامے اے کائناتے آدھی والے ہو میں تشنا پیا رب پے کائناتے ہیں ایک کلیا کلیا چولی ادا آئی تو ایک کلیے ہو جیا پیدا نہیں کیتا جیڑا میرے مصطفہ دی پرابری کسے لہاب نہ کرے جیڑا چوٹے نبوت آدھا بہتر دے تے جیڑے ویٹ آب ہی آب ہون نبی ہو سکتے بولا تے صحیح جیڑے ویٹ آب ہی آب ہون نبی ہو سکتا مینو ایک بند آن دا لو جی مولوی تقریر کر دیا نبی پاگ دا داند مبارک شہید ہویا تے آب تے آگیا نا میں کہا ساڑے مولنگینو تے پتہ ہی نہیں دسنہ کے میں داند کے میں شہید ہویا ساڑا تے ایمان نبوت نبی پاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا داند مبارک تھلڑے پاسوں تھوڑا جا پور گیا تے داند دی شہید ہو اور وعد گئی داند دی چمک ہو اور وعد گئی علامہ فرمان دے میں لوگ کو جدو داند پوریا او دے بے چمک ہو اور زیادہ ہو گئی جدو سرکار مسکران دے سانے سانے او داند دا پھائی لے نارومی زیادہ خمسورے 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 او دی چمک اور زیادہ وعد گئی او دی شاہین ایک اور زیادہ وعد گئی میرے مصطفیٰ تے پے ایبنے ایک گاما کانا نارے دوسرے نمبر تے کو اور وعد گئی ساڑھا ایمان ہے ساڑھا ایمان ہے کہ نبیوں اندہے جنہوں راب نبی بنا آکے کر لے سنیوں نبوت وحبی اندیے قصبی نہیں اندی کسے دیکھ کامدی وجہ تو کسے انہوں نبی نہیں بنا دیتا جاندہ نا وہ چنگا کام کر لے گا تے ولی بن جائے گا اور میند کر لے گا تے خوص بن جائے گا اور میند کر لے کتب ابدال اتاد کتب مدار بن جائے گا کتب ارشاد بن جائے گا مرتبے تاہ کردہ جائے کہ مقام بد دے جانگے پر نبی نہیں بن سکتا پر نبی اچھی بولو نبی نہیں بن سکتا کوئی میند کرے اتادا کرے لاتا قدارے ارے یعودی آدھا پیٹھوئے یعودی آدھا پیٹھوئے ایک کام آگا ایک سکول تا چپڑا سی ہدا سی ہدا سی نوا کے آ مسلمانہ میں جنا میں تفرقہ پانواز دے سانوے سپندے دی لوڑے چلاک سی پڑا انہیں آکھیا پتا کی کام جو ہے میری مدد آسل کرو تچے راگ گئی ہے دا انجدہ سی دراؤنا چہرہ سی یہ دا دراؤنا ایک کا کھا کانی میں کتاب بہنچ پڑھے آ دجال بھی کانا ہی ہوئے گا اور بولو دجال کی ہوئے گا میں کیا ہونتا کہ سن دے ہیں یا دجال اجی آنے کہ ساڑھی قومی چیک دجال ہو کر در گئے وہ واصل جہنم ہے ہو گئے انہیں جدو نبو نبوت چکی دا اعلان کیتا نا تے گولڑے دے تاجدار پیرے محرے علی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہوئے گامیاں کانیاں توں تے کرنا نبوت دے داوے تے میں نبی پاک دے جوڑیاں داوی غلامہ میرے ناڑ کر منادرہ اگر تُو سچے تے پھر میں ساریہ دے سرمڑے تے نو آپ جبی مند آگا تے تیرا قلبہ بڑھا دا انہیں اکھنا ٹھیکے میں منادرہ نماز تے تیارا فقط بتایا ہو گیا آلہ حسد پیر محرے علی رحمت اللہ علیہ کوئی علیہ ناڑ کرنے سرمایا منادرہ اینجے نہیں ہوئے گا اے پتا اللہ کی جانے نبی کو لبڑی گر تاکتا ہوں گیاں نبی اوگ دے جنہوں رب موٹ زاد کمال دے کر دے بتائے ہو تو تے کلم پینسل تم ہی رکھ دے رہیے تے کلم پینسل میں بھی رکھ دے رہیے جدا کلم آپ پہ لکھے وہ سچا ہوئے جدا کلم آپ پہ لکھے پر جڑا چھوٹھاو تھا کڑھنی بندہ وہ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں وہ بولو جو سہی وہ مقابلہ نے کہ خوب پردہ ہے کچل من سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں پہلا قبول کر لیا بعد جدا اڑ گیا مقابلہ چی نہیں آیا آوے کمیں انویں نہیں پتا کہ سید زاد ہے اگے پیر محرِ علی ہے اللہ اکبر کون محرِ علی جدی شان تے مقامے وے انگریز آیا پسٹل انہیں اپنے اثر لائے سائٹ تھے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تصویح پھیر رہے ہیں پچھنے لگو انگریز کو مذاکرانہ در تسید سوائے کیے آپ نے فرمایا میں پہلا تیرے کو پچھایا تون دس انہیں پسٹل کٹیا جانور پرندہ بیٹھا زدرخت نے فائر کی تا جانور تھلے آگیا 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 اے اے کا مکرد ہے حضور میرے علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصویح اس پرندے نو لائی پرندہ اوڑے کے پھر ہوتے ہی بہا گیا فرمایا اے اے کا مکرد ہے اوہ پیر میرے علی رحمت اللہ علیہ تے گمہ کھانا مقابلے بیچے نہیں آیا اوہ بولو مقابلے بیچے بیچے نہیں آیا یہ بھی آندھا میرے ہوتے بھئی آندھی ہے یہ آندھا میرے ہوتے پوچھ بولو میرے ہوتے بھئی آندھی ہے تو جو ہے نا بھئی اوہ فرشتہ کڑا سی میرے نبی پاک دی بار گئی تے بھئی لائے کے جبریل ہندھا رہے ہیں لائے ہیں تے میں کیا گام میں دی بار گئی کاؤں نہ ہندھا رہے ہیں بھئی یہ دیکھوڑ کاؤں نہ ہندھا رہے ہیں تے فرشتہ دے نا سنو اے ہے ٹی چی ٹی فرشتہ کڑا ہے اچھی بولو سارے اے جی فرشتہ ہے ٹی چی ٹی میں کہا جڑا آپ ٹی چی ٹی چی ہے او دا فرشتہ بھی تا ٹی چی ٹی چی ہونے ہیں اچھا گاما کانا کی لخدہ اپنی کتابے توجہ ہے ازالہ یا اوہام کتابے توفہ گولڑی یا کتابے او دے ویچے لخدہ ہے توجہ کرو لخدہ ہے پھئی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت عطا فرمائیے لیکن رب نے منو او دے اوس نالوں کئی گنا زیادہ آلاتے عرفہ مقام بالی نبوت عطا فرمائیے آل آیاز و بلہ سبحان اللہ نے یا کھنا لانتا کھو مرزے کانے پہ مکھیوی نہیں مر دی مرزے کانے تے مرزے کانے تے بے شمار حضرات عجیب کار توجہ کرو اندین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماد اللہ آل آیاز و بلہ روزے بڑی جگہ ایک گندی تغلید جگہ جو چھے سرکار دارودہ بڑھیں ایک گامہ کانا پہنی کتاب چل لکھ دے کہ رب کائنات نے موسیٰ نو موسیٰ نہیں آکھے مینو موسیٰ آکھے اللہ تعالیٰ نے مریم مینو آکھے اللہ تعالیٰ نے روح اللہ دا لکب مینو دیتا ہے دے ماز اللہ بکواس کر دے دے جڑا قرآن پاک اسی پڑھ دے ہو موسیٰ گندیاں گلیاں 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 اصطرم شہر اللہ آل آیاز و بلہ تعالیٰ ایک گامے کانے تھے لانت مینو تسی انہ دس ہو جڑے عوض پیروکار نے یا جڑے مرضائی نواز نے وہ جو ہے وہ جڑے مرضائی نواز نے یا مرضائیاں نار بے کے کھاندے پیندے نے شاہ ولی اللہ مہدس دیر ویرامت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن رات نواز خوابیت میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے کہ مینو آن کے کان لگے جدو کوئی بندہ تو آڈے ویچو مرضائیان السلام دوال لیندہ ہے کہ مینو روزہ انبر بے بڑی تکلیف دیئے مسلمانو اے مرضائی اوہ کتات مذہب اے اوہ کتات مذہب جنانے اسلام لوں سب جو زیادہ لقصات بچایا ہے مسلمانا والے ناں راکھ کے مسلمانا نو بدنام کر ریں کر ریں توسی کسے بندے نو ناں پوچھو نا تیرا ناں کیئے وہ آنکھے گا میرا ناں کھنڈا سنگھ توانو پتہ لگ جانا ہے اے دا ناں سکھا مڑا ہے یہ سکھ او دے ناں تو توانو پتہ لگ جائے گا اے کیئے کچی بھولو کیئے کیے اسے دوجیے بندے کورنا اپنے چھو تیرا نا کیے آنکھے گا رام داس اسی آنکھو گئے ہندوے تو انہوں ناں تو پتہ لگ جائے گا اے ہندو مذہب نہ تلق رہا کھڑ ہے کوئی تریجے کورنا پچھو گیا آنکھے گا بیشپ اسی آنکھو گئے انگریز عیسائی مذہب نہ تلق رہا کھڑ ہے کہنا کو پوچھلو تو آنکھی نہ آئے مردیاں نے نا کی رکھ رہے ہیں محمد علی احمد علی اینا رشے اور اینا دا افریقہ جندر اینا دا ایک بیت الزکارے میں ذکر نہیں آیا دا اینا دا بیت الزکارے او دے اتے اینا نے جڑا کلمہ لکھے ہے وہ یہ نہیں لکھے آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ لکھے آیا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ اونا نے ماد اللہ غلام آمد نون نبی ہوتھے لوکان دے سامنے شو کیتا ہے کلمہ لکھ کے جدوں اقلیت قرار کتے گئے نے بولا مائے آل سنت نے بڑیاں مارا تھے قیدہ کٹیاں نے لیکن ان انوکھلیت قرار دیتا گیا ایک گل ذہنچ رکھو جیڑا بندہ پہلا دین مصطفیتے ہوئے مسلمان ہوئے بعد اسلام کسے دوجہ مذہب چھلا جائے اہلہ کندنے مرتد مرتد واجب قتل مرتد دیسان اہلہ کتل کر دیتا جائے لہذا ملک پاکستان ایسان ایک قانون نائف کا دیتا گیا ہے اپنے دروازہ ہوتے ہیں پڑھ ملاتہ ہوتے ہیں کلمہ نہیں لکھ سکتے ہیں کھل ہم کھلا ازاد نہیں پڑھ سکتے کھل ہم کھلا عبادت نہیں کر سکتے کھل ہم کھلا تبلیغ رمیں کر سکتے اور صدیوں فرم دواتہ بندے بنادیاں پیپیاں کرا دے چجا دے تبلیغ کر دیئے بندے کرا دے چجا دے تبلیغ کر دے ساٹھا ہاتھا مردے اگرے نہ مرتدہ مچھو کوئی نظر آوے چو تیام مار کے پہلے چو بار کے چو بار کے چو بار کے چو بار اوہے نا نل ساڈا کوئی تلق نہیں اچھا گاما کانا کی آن دے آن دے جیڑا میں نو نام منے وہ حرام دے جیڑا میں نو نبی نام اوہے حرام دے تے سکا پتر ہی انکار کر گیا کر گیا سکا پتر ہی اندھا ہے اے نبی کہ تم آ گیا تم آ گیا تے پھر وہ کی ہو یا بڑے ٹھلے بولے ہو اچھے بولو کی ہو یا کی ہو یا تے جیڑے انہوں منہ لانے اچھے بولو اوہ مرزئی کونے اوہ چی بولو کونے پھر آنکھوں پھلا کھوانا مرزئیاں دے لانت پھلاو مرزئیاں دے اچھے بولو مرزئیاں دے مرزئی نوازہ دے دن رات بھی لانت کرو تے پھر بھی تھوڑی ہے سوڑی ہے سوڑی ہے میرے مصطفیٰ راضی تاہاں انگے جے تسی بیشمار لانت کرو اینات جرنیلے تحفظ ختم نبوت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ مسلمہ قذاب نو واصل جنم کی تاگے تے واصل جنم کرنا لے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کسے نے خالد بن ولید نواکھیا تُو ہار جانگی جیتے لئینا ہے ہار جانگی چا جاننا ہے تے جیتے لئینا ہے انہیں بڑی فوج تیرے مقابلہ چھڑی کیتی سی تُو گیا ہے تُو اٹکا نہیں لگڑن دیتا ہار جانگی چا جاننا ہے ہار جانگی چا جاننا ہے بجا کی یہ تیرے کڑکڑا کبالے تے نو سیف اللہ تعالیٰ کبیڑے ہے تے کبالے اپنی دستار لئی تے دستار بچ مصطفیٰ دے وال رکھے ہوئے ہیں تے خالد بن ولید گاندنے میرا کوئی کبال نہیں ہار جانگ جیتے جاننا ہے اے راب دی قسمیں سارا کبال اینا بالان دے جڑے میں نو میرے مصطفیٰ نے عطا کی تے ہو تے اونا سیابادا کی دا اے وے سرکار دے موے مبارکیں چینی تاکتے جس دستار بچ رکھے جان جس کار بچ رکھے جان برکتے اے دا کو نال لینہ گوارا نہیں کردہ بولو او برکت آلی شیعہ تے برکت برکت والی آلہ شیعہ دے تبرلوقات تے برکت بات سے رکھنے چاہیے اے تُسار ربوہ بیکھے ہے او جی بولو اچھا قرآن پاکتے لفظ ہوندہ بے ربواتے ہوندہ وہ اندرے ساڑے ربویتا ذکر ہے او چنے اوڑ دے کو اڑے جڑا اندرے ہوندہ ذکر ہے حالان ربوہ دمانا اچھی جگہ اے اندرے ہوندہ ربویتا ذکر ہے میں ویکھے ہے تُس ہی تنہیں ویکھے ہے میں سرگو دے تقریر کرنے کے آسان تا میں ہوندہ پہل ہی بھری ویکھے ہے اونا دو سائیڈان تے کبران بڑے ہیں نال نال دو پورشن کی تینے کبران دے ایک پاسے کوئی درخت نہیں لگا تا دوجہ پاسے زفیدے لائے ہیں ایک جنت بناتی دوجہ دو دکھ بناتی جنہیں سال بعد اپنے فانڈوچوں پیسے دے دیتے جنہیں دیتے ہیں جنہیں دیتے ہیں جنہیں دیتے ہیں میں کہا پہلے نبی آل تے بیغلو تو ساں ہوندہ ہی ہی ہوتے ہیں جنہت دو دکھ بنا چھٹی کونوں پاہی ہوتے ہیں لیتر پہی دے ہیں بار نہ ہوندہ آوے لیتر پہ اللہ اکبر تے نالیں نبی ہوندہ ہے جڑا اللہ کون پڑھ کے آئے تے جیڑا سکولے کان پھڑ کے ماصرہ کونوں سوٹیاں کھاندہ ہوئے وہ نبی ہو سکت ہے اچھی بولو او نبی ہو سکتا اچھی بولو نبی ہو سکتا او نبی نہیں ہو سکتا نبی ہوئے جڑا امی ہوئے انہوں رات پہ تو پڑھا کے کر لے میرا نبی تے ہوئے جیدے بارے جناب نے فرمایا بل ہو قرآن مجیدن فی لوہ محفوظ اسا قرآن لوہ محفوظ جرکھیا مولا لوہ محفوظ کن واقع دن فرمایا میرے مصطفیٰ دے سینے نوہ محفوظ ملوم ہے سب تو پہینا قرآن رب نے اپنے نبی نوہ پڑھایا تے میرا نبی تے ہوتھوں پڑھ کے ہوندہ ہے اے سکولے ماسٹر کنو چتڑا تے سوٹیاں کھاندہ ہے تے آندا میں نبی ہوں او سوٹیاں کھاندہ کھاندہ ہی نبو فدہ دعویٰ کر بھئے پھر اچھا انہیں ایک دعویٰ نہیں کیتا دوسرا دعویٰ نہیں کیتا ہے میں جدے ولو تسی ہاں دیو نا کہ امام مہدی نے آنے وہاں دا میں آگیا وہ تسی کڑی پول لے چو مہام مہدی نے آنے میں آگیا میرے پچھے لگو میں آگیا حضرات دیوکار توجہ کرو انہیں امام مہدی اندہ وداوہ کیتا ہے پھر کی آغد ہے کہندہ ہے میں ایک دن رات نوں لیٹے ہاں تب این جاگیا ہے آنکھ نہیں میری لگی کہ میں وکھے آپ پانچ تن پاک میرے کمرے تشریف لے آئے پانچ تن پاک میرے کمرے تشریف لے آئے سیدہ زارہ پاک نے بتاور مادرہ بتاور ماں میرا سر اپنی ران تیرا کھلیا استغفراللہ الاعیاض باللہ تعالی فیر کند ہے اللہ تعالی نے میں نوں ایک واری وئی نہیں کیتی بلکہ رب کائنات نے میں نوں بیشمار وئیاں نادل کیتیاں نے تے میں نوں سارے نبیاں نادوں آلہ بنا کے کند ہے اللہ یعظو باللہ تعالی حضراتِ دیوکار جس ذکرہ رب کار جس بندے دا عقیدہ ہوئے جس بندے دا ایڈہ غلیض عقیدہ ہوئے اور بھی بڑییاں جڑہ میں مجمندے سامنے نہیں کار سڑھنے او کرنا له ہی نہیں جڑہ غلیض اس بندے دا عقیدہ ہی آئینا مردی fedہ جڑہ غلیض عقیدہ ہے او میں تو ہڈے سامنے بیان نہیں کر سکتا میرے بیان تو بارنے کاثرہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا عوام و ناس نے سامنے وہ ساریاں گلہ بیان کرنے والیاں نہیں صرف ان نہ جان لو کہ مرزا کانا غلیظ ترین انسان سی غلیظ ترین انسان یہ دیاں گلہ مچوں پتہ لگ دا سی کہ وہ حلال دا ہے ہی نہیں یہ دیاں گلہ تو پتہ لگ دا سی کہ حلال دا اچھی بولو حلال دا کہ دیاں دا ابراہیم میں وہاں کہ دیاں دا اسماعیل میں وہاں کہ دیاں دا عیسیٰ میں وہاں کہ دیاں دا موسیٰ میں وہاں کہ دیاں دا مریم میں کہ دی بڑی کدی بندہ ساڈے پینڈ بھی ایک مرزیاں دا کارا ہے میں ان کوچھے آیا میں کہا چاہو رہی گالزون میری ایک جانور ہوگے او دی پوشل ہوگے بکرے دی لتاں پہنیاں شیر دیاں او دا تاڑ ہوگے بگے آردہ اگلے کان ہونو دے خرگوش دے اگلیاں لتاں دیاں اون کنگرو دیاں موہ دا ہوگے بکری دا ان کی آنکھیں گا اے اے کڑا جانور ہے اے اے کڑا جانور ہے تو میں کہا مرزا کدیان دا میں ابراہیم میں کدی اسماعیل میں کدی مریمہ کدی میں فلانہ کدی ٹیان اے کادا مرزا ہے بھائی اے نبی کادا ہے او جیدی صورتی ایک نہیں او بولو تو صحیح او جڑا ایک تھا تے تے کدائی نہیں او نبی ہو سکت ہے چی بولو او نبی ہو سکتا نئی تے گام میں کانے تے پھر پیجو پے شمار لاندر تے گام میں لوگ مدر رہتے بھی لاندر تے جڑے مردائی نواد او ناتے بھی اے توانوں کسے کلا نہیں جاتا سریاں سریاں میں او سب بچے دی منند گال پہ آگ دا سنا اسے دے کارنو لگ گئی آگ گئی تے لوگ کی لنگ دے جان تے پتہ نہیں لگ دا تے پتہ نہیں لگ دا تے ماں کچھو نکل دا ہے ایک چھوٹا جا بچہ دہوڑ دا آیا پزار میں چھوڑو کہ انہیں روڑا پانا شروع کر دیتا لوگ کو کارنو آگے لگ گئی جا بچاؤ لوگ کو کارنو آگے لگ گئی جائے پھر کوج بے کل سان جڑے اندے سان پچ جائے باتا کچھ نہیں ہے جی کل دکاتا یقین ہے پھر کوج ہو دی سان جڑے اکیل ماندے سان اندے سان چلو دے سہی تو سکتا کل سچی کرتا ہوئے پھر جنہی دیرنو بندے پہنچے انہی دیرنو کار سار گیا سی کوئے میں اندے سان جانا اینا کلو بچ جاؤ اینا کلو پلات چھوڑا لاؤ اینا کلو رشتے داریاں تیاریاں ختم کر دے تو آوے کتے تواندے میں چکتے تواندے عقیدے روح ختم کر دے تو آتا مجھد تواندے کلو کھول ہے فی قیامتو ہے دن تو ساکھ یا لئی کرا اتا ختم توان سبیلے اولائینا کچھے لگے ساکھتے اینا تیرا راہ بھی پلا دیتا تیرے رسول اللہ بھی پلا دیتا اللہ بھی پلا دیتا کہ الحمدللہ اللہ در آج چھڑنا چاہنے ہوں ناو دے رسول در آج چھڑنا چاہنے ہوں توجہ کرو میں اگر ایسے تبعث کر دا رہا تو میں نے دوسرا موضوع بھی دیتا ہے پھر وقت بڑا گزر جانا توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت میرے آقا نے چار یا سالان دی عمرت فرمایا اوستوں پہلا میں میرے نبی نبی اچھی بولو میرے نبی کی سن اچھی بولو میرے نبی جمن تو پہلا ہی نبی سن میرے نبی عوضوں میں نبی سن جدو آدم مٹی تے پانی تے درمیان اچھی میرے نبی عوضوں میں نبی سن جدو آدم روح تے جسم تے درمیان لیکن ایک تقاضہ ہوں گا میرے مصطفیٰ نبی تے حیثان پر میرے نبی نے اجیلان نبوت نہیں سی فرمایا علامہ اختلاف ہے میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم پنجی سال سے ہی یا تی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دی سرزمین تے تشریف فرمان ہے میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دے وچ آپ دی ولادت ہوئی مکہ وچی آپ دا بچپن گزریا تے مکہ وچی میرے آقال دا لڑک پن گزریا سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اعلان نبوت نہیں سی فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مکہ وچی اعلان نبوت نہیں سی فرمایا محلے میں چل رہی دیا سنگی ساتھی بڑھ جان دن مکہ وچی میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو بینی سن یار سن سنگی سن حضرت مصب بن عمیر جنہاں بعد اچھ کلمہ پڑیا جا کے او دو میرے مصطفیٰ دے سنگی سن ساتھی سن کوڑ پہن دے سکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وی مکہ پاک چرین دینے تے ایک بی بی جیڑی مکہ ویچوں ساریا نالوں امیر تے ساریا نالوں غنی ہیں جنہوں اوس بیڑے ملکہ آخ دے سن اوس بی بی دا نائے ملکہ خدیجہ تل کبرا کچھ بلو کی نائے ملکہ خدیجہ تل کبرا ملکہ خدیجہ ابن خویلت خویلت دی تی خدیجہ تے بڑی دولت تے آپ دا مال ملکہ شام ویچ جاندہ رہے وکڑ ماستے تاجنا جانا مال لے کے آپ دا ایک غلام سی جیدہ ناسی میسرا ویسے خدیجہ تل کبرا دا بڑا بڑا محال سی ڈبل سٹوری محال دو پورشن اوسن اوسن محال دے ایک اتے ایک تھلے آج بھی ڈبل سٹوریاں بڑھ دیا لیکن جس بی فی جس ملکہ دا چودہ سو سال پہلان ڈبل سٹوری محال ہوئے گا وہ کنی کو امیر ہوئے گا بڑی ٹیلی سبحان اللہ دےو تسیم میں اجے تو اڈے کنوں داد دین جا نہیں لینی ہے اگے چل کے داد لینی ہے تسی کمیں داد دین دےو کسے نوں کمیں تقریر سن دےو توجہ کرو موضوع تسا منو تتہن نبی پاک دی شادی میں اللہ دے فضل نرد کوشش کرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پلیمہ بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گڑی بچوں گزر رہے ہیں تے ملکہ خدیجہ ابن خوائلت اپنے محالدی چھاتتیں کھلوتی ہے عوضہ ایک غلام سی جدا نا سی میسرا جدوں بھی مال جاندہ رہا ہے میسرا نا جاندہ رہا ہے تے ایک بی بی سی خادمان جدا نا سی نفیسا جیڑی بی بی خدیجہ دے بڑی کری سی بڑی کوڑ سی بڑی بڑی اندی سی جیڑی راز دان سی جیڑی راز دان سی ایک کوڑ رہی دی سی ویسے سیدہ ملکہ خلیجہ ابن خوائلت دے چار سو غلام سندے چار سو ہی گولیاں سون لیاں سون لیاں سون لیاں سون لیاں سون لیاں چار سو غلام تے چار سو گولیاں جنا مچوں ایک میسرا تے ایک نفیسا نے میسرا مال نا جاندہ سی نفیسا کھول رہی دی دوسرے اندیاں ڈیوٹیاں علیہ دا علیہ دا کماتے ماں مغول سان میرے مدریاں کالی صلات و سلام اس بزارے پہ گئے جس بزار وچ او دا محال لے خدیجہ محال تے کھلوتی ہے چھاتتے اتلے پورشن تے جدو میرے مصطفیٰ گلی دی نکر دو اجے پچھے ساننا تے گلی دی نکر دے اگلے پاسے نور دی لات پی بڑی ٹلی داد دین دے کسی نفی دی شان سون کے اڈی ٹلی سبحانندہ آخ دے ان ملاد پاک دا مینے سرکار دا ذکر سن کے جڑا ملا دیئے او چھو میں نا تے میں انو ملا دی نہیں سمجدہ اچھی آگ سبحانندہ ہون پتہ لگا نا تُسی سرکار دا ملاد منان آڑے ہو توجہو بھئی میرے آقا دی صلی اللہ علیہ وسلم اجے گلی دی نکر دے سامنے نہیں آئے پچھو ہی آجے پچھے ہی آرہے تے روشنی نور دی لات سامنے کند تے پئی او دے نار گلی روشن ہو گئی خدیجہ دیا اکھان ٹک گئی یہاں اے روشنی کتوں آئی ہے پھر دن ویڑے اور رات ہو گئی تے ہو سکتا ہے کسے نے کوئی بیٹری کوئی ٹارچ کوئی ڈائٹ کوئی مومبتی کوئی ڈائٹ پھڑی ہو گئی لیکن دنیں روشنی ایک کتوں آگئی پریشانی دال میں ویخ دیئے کیڑے ویڑے کوئی سامنے آوے تے میں کھاں کاؤنے جدوں میرے مصطفیات گلی دی نکر تو این جو ہے بی بی خدیجہ دی نظر پئی مصطفیاتے چہرے تے بی بی خدیجہ دیا آتھاں رہ گئیاں کھلیاں مصطفیاتے چہرے تے نظریں ٹک گئیاں میرے آقا نہ آئی در میں کھیا نہ ہوتے میں کھیا سرکار دا تیانت تھلے سرکار کوڑوں دی ننگ گئے بی بی خدیجہ مصطفیٰ ولوے کے این جی کہ لو دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی ان بی بی رو چین نہیں ہوتا انتظار کرتی ہے دوبارہ بھی اس گلی دھانی گدرے گا دوبارہ بھی کدھی آئے گا اوہ جوان دوبارہ بھی کدھی آئے گا بی بی خدیجہ ملکہ ہوئے جدے واستے امیرہ امیرہ درشتے ہوندے رہن شین شامہ درشتے ہوندے رہن پر بی بی خدیجہ ملکہ نے کسے نہیں قبول نہیں کیتا کسے نہیں نکا دی ہامی نہیں پری تے جدوں میرے مصطفیٰ دے چیرے تے نظر پئی دل دی دنیا بدل گئی خیال ہونا شروع ہو گیا ایٹا سونا 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 آج تک مکہ دے اور بھی اشراف ہیں نے پر میں ایٹا سونا نہیں وکھیا اے ہے کونے 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 اوٹھ کے بیٹھ جان دیئے میرے آقا دا خیال ہو نور تی چمک کھا گیا جان دیئے سونا یار ہے نور تیاں لاتا پیاریاں نے از رات دیوکار بی بی خدی جاؤ انتظار کر دیئے قدوں یہ سپاسیوں دی لنگے گا قدوں گزرے گا قدوں تیر گزر گئے پی پی میں سرا نہ بولایا میں سرا یورایا میں سرا پی پی دے کھوڑایا پی پی کھنڈیے میں سرا کی شخص لکھے آئے نوجوانے اوٹے چہرے تے پڑی چمکے اٹھا ہوسید چہرہ میں کسی دا نہیں بکھیا میں نو داستے سئی بتاتے کرے اوٹ کھوڑے کدا پترے کان ڈالڈا تلک رکھن والا میں سرا پوچھداریا میں سرا بہار نکڑ دے کھوڑ لاندہ بتاتے کراؤں کھوڑے کھوڑ لاندہ لاندہ اوٹوں محلے میں چاگیا جس محلے میں جو میرے مصطفیٰ دکھا جس محلے میں جا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت ابو بکر شدیق بھی کھوڑ آجے کلمہ نہیں پڑیا میرے آقا یہ اعلانِ نبوت نہیں کیتا رہ کے نا تب یہاں آگیا محسرا پیچھے آگیا تے لاگ گئے بندے کسے کنوں پوچھتا ہے یہ کہوں نے انہاں کہے دا نا محمد عبداللہ دا پتر عبدالمطلب دا پتر ہے انہیں انجھے ہی جا کے خبر سنائی بی بی ملکہ خدیجانو بی بی ملکہ نے آکھا میسرا گالت تاہم بندی ہے جی انہوں لے کے میرے کارا میں میرے محلت لے کے آمیں گالت تاہم بندی میسرا آکھا یہ تے مشکل ہی کوئی نہیں گیا میرے آقا دی بارگچ پیش کش کی تھی میرے آقا اسلام نے فرما کی کم میں انہوں نے کہا وہ تجارت دا مال پیچ دی ہے ملک شامر تو اس سلسلی تو آڈینال کو گال کرنا چاندی ہے میرے آقا اسلام طور پہ زمانہ جاہلیت میں کسی دے کار جاندہ سی کوئی تے اگے جاڑی بڑا پردہ لگا ہوں دا سی اہون پردے نہیں رہے وہ اس دورے چھ پردے پردے ہوں دے سا جاڑی بڑا پردہ اگے لگا ہے پرلے پاس سے میں سر آتے میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے ایس پاسے خدیجہ تے نفیس ہا بیٹھی میرے آقا اسلام نے فرمایا اینوں کوچھ منوں کیوں بلایا خدیجہ کہنے لگی اس واسطے بلایا پر ملک شام میں چھ میں سر آمان لے کے جاندہ ہے تے دوسرے سرداروں دے بھی مال جاندے لیں تے میں چاہ نہیں ہے کوئی اماندار ہوئے جڑا امانت داری نار مال وچے تے پیسے امانداری نار لے رہے آوے لوکی وچے کپڑا بھی مار جاندے لیں تے میں اینیا کوئی اماندار ہونا چاہیدہ ہے میں سنے ہیں لوکی تے نوں صادق تے امین آخ دے نا تے جے میرا مال توں لے کے جانے جنی عجرت توں آکھے تے نوں دے دے آنگی میرے آقا اسلام نے پیش کش قبول کر لئی بھئی ٹھیک ہے میں تیرا مال لے کے جانگا جیڑا مال وک گیا مناسب جڑی میرا میرا حق بنے گا امینو توں دے دے نا گالت تے ہو گئی مال ملک شام جان واسطے تیار ہو گیا میرے آقا اسلام بھی تیار ہو گیا جان واسطے بی بی خدیجہ تلقبرا پتہ لگیا ہونو کافلہ چلے ہے نفیسہ نواکہ نہیں نفیسہ کسے طریقے ہو جاندہ جاندہ کدی میری گلی وچو لنگ جائے تے میں جاندی واری ہوتا مکھڑا ہی میرے دل نو تسکین ہو جائے گی ملک شام چمال لے کے جاندے سن تین تین مہینے تک ادھری رہنا تے تنا تنا مہینیاں تو بعد پھر واپس ہونا انہیں آکھا تین مہینے لنگ جانے نے کدی یہ تھو دی لنگ جائے تے میں اوڈا چیرا ویخلا نفیسہ نو اوڈوں پتہ لگا تے نفیسہ پچھن لگی خیریہ نا بی بی ملکہ خیریہ نا اگے اشراف دے رشتے ہیں اندھے رہنے بڑے بڑے حسین میں ہیں اندھے رہنے تُو قدی کسے والوں نہیں پچھیا ایدہ بار بار پچھنیئے خیریہ نفیسہ خدیجہ بول کیا دیئے کماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کن کی خبریں